علامہ اقبال کرنے ہیں یا زائران حریم مغرب ہزار بنے رہبر ہمارے ہمیں بلائن سے واسطہ کیا جو تجھ سے نعاش نہ رہیں اسی جیدنالوی تعلق رکھے ہیں اللہ رسول دی وجہ تو رکھے ہیں سانو ساڑھا بابا بھی دس گئے ہیں ساڑھے وڈے بھی دس گئے ہیں مولا علی بھی یہی دس گئے ہیں مولا علی شیرِ خدا رضی اللہ تعالیٰ کنوں امام حسن نے پوچھیا کنے پوچھیا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ آپ نے پوچھیا ابا جی میرے نال پیار ہے مولا علی شیرِ خدا فرمائے ہاں پتر بڑا پیار کر دا تیرے نال حسن نال بھی بڑا پیار ہے امام حسن نے پوچھیا پیار کیوں کر دے ہو وجہ کی ہے اسی طرح پتر ہیں اولاد ہون دی وجہ تو پتر ہون دی وجہ تو پیار کر دے ہو مولا علی فرمائے نہیں پتر ہون دی وجہ تو تاڑے نال پیار نہیں کر دا تسی میرے اولاد ہون اولاد دی وجہ تو تاڑے نال پیار نہیں کر دا یہ میرے پتر فرمائے پھر کیوں کر دے ہو اسی سیدہ طیبہ طاہرہ دے پترہ ساڑھی نسبت سیدہ نال ہے تاہ پیار کر دے ہو مولا علی فرمائے نہیں سیدہ دی وجہ تو بھی تاڑے نال پیار نہیں کر دا امام حسن پاک پوچھیا اب بھر پیار کیوں کر دے ہو مولا علی شیرِ خدا فرمائے حسن دوڑے نال پیار تان کرنا کہ تسی حضور دی نواز سے ہو اسی بھی جید نال پیار کر دیں حضور دی نصفت نال کر دیں حضرت عمر فاروق نے جا کے حضرت عصبت نو چمیا حضرت عصبت نو چمیا چم کے کیا حضرت عصبت یہی مات سمجھیں کہ کعبے دے نال لگیاں دے تان کر کے تنو چم ریاں حضرت عصبت اے بھی نا سمجھیں کہ تُو جنت پتھر ہے تان کر کے تنو جنتی وجہ تُو چم ریاں فرمائے حضرت عصبت اے بھی نا سمجھیں کہ پوری دنیا کے تنو چم دیا تے عمر تان چم ریاں فرمائے حضرت عصبت تنو تان چم ریاں کہ میرے آقاں نے ایک واری تنو چمیاں سی بس اسی بھی جنو مندیاں جس پیر دے ہاتھ چم دیاں جس پیر دے گوڑیاں دے ہاتھ لانے ہیں پیرن دے ہاتھ لانے ہیں حضور دی وجہ دو لانے ہیں اسی عزت کر دیاں حضور دی وجہ دو کر دیاں اور اے ہی ساڑھے وڈیاں دے طریقہ ہے ساڑھے وڈیاں حضرت بخاری شریف دی حدیث ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ گئے بہتر ازوان دے موقع تے تے حضور نے بھیجا آپنوں آپ مکہ گئے تے مکہ آلہ نے پوچھیا مکہ آلہ نے کہا عثمان توڑے نال سڑھا پرانا تعلق ہے کیڑا تعلق ہے پرانا ایک تعلق ہے پرانے تعلق دے بنا دے مکہ میں ابراہیم دے زیارت کر لو حضرت عثمان دے چملو صحابہ نو تے حضور نو حالی اجازت نہیں سی او دور میلو دور بیٹے سن حضرت عثمان نو کیا کہ تسی چملو حضرت عثمان غنی نے فرمایا میں حضور دے بغیر قابے نو ویکھنا بھی پسند نہیں کر دا حضور دے بغیر اسی قابے نو ویکھنا بھی پسند نہیں کر دے حضرت عثمان غنی نے جدو یہ جملہ شرعہ دے صحابہ حضور کو لا گئے فرمایا یا رسول اللہ آج عثمان مزے کر رہے ہوں گے قابے دا تواف حضور حضور دے چملو مقام ابراہیم دے زیارت میرے آقا نے فرمایا میرے بغیر میرا عثمان قابے دا تواف نہیں کرے گا حضور عثمان واپس آگئے واپس آئے جو تو واپس آئے تھے سارے صحابہ پھر کٹھے ہو گئے پوچھے عثمان تسی مزے کر رہے ہو قابے دا تواف کر رہے ہو حضور عثمان گنی نے پتہ کی اشارت فرمایا آپ نے فرمایا یارو میرے بارے تسی چنگا گمان نہیں کی تھا دسو قابے دا تواف چنگا گمان نہیں ہے اچھا گمان نہیں ہے زمزم دا پانی پیرنا اچھا گمان نہیں ہے مقام ابراہیم دیزارت کرنا اچھا گمان نہیں ہے حضور عثمان گنی نے اشارت فرمایا جدر وہ نظر نہیں آتے ہم برستہ ہی چھوڑ دیتے ہیں اور غور سے سنت رضا قابہ سے آتی ہے یہ صدا میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو ہاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو قابہ تو دیکھ چکے اب قابے کا قابہ دیکھو اس حدیث دیفر میرے والے صاحب ساڑھے علاقے دے شاعر انخاجہ غلام فرید اور ساڑھے ترجمانی انہیں نے کی تھی حضور عثمان گنی نے کی کیا ہونا حضور عثمان گنی کیا ہونا یا رسول اللہ میرا عشق بھی توں یا رسول اللہ میرا عشق بھی توں میرا یار بھی توں میرا دین بھی توں ایمان بھی توں میرا سامل مٹھڑا شام سلونہ من موہن جانان بھی توں میرا جسم بھی توں میرا روح بھی توں میرا قلب بھی توں جند جان بھی توں میرا ذکر بھی توں میرا فکر بھی توں میرا ذوق بھی توں میرا شوق بھی توں میری ذہت عبادت تاعت تقویٰ علم بھی توں عرفان بھی توں میرا قابہ قبلہ مسجد ممبر مصحفت قرآن بھی توں میرا دھرم بھی توں میرا بھرم بھی توں میرا شرم بھی توں وجدان بھی توں میرا مرشد حادی پیرے طریقت شیخ حقائق دان بھی توں میری مہندی کجل مساق بھی توں میرا بیڑا پان بھی توں میرا اول آخر اندر باہر ظاہرتے پنہان بھی توں جے یار فرید قبول کریں سرکار بھی توں سلطان بھی توں